اسلام علیکم میں ہوں حسی بنجم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو ٹاپ ہوتل ہے سب سے زیادہ فیسلیٹیز پروائیٹ کرتا ہے وہ ہے مریٹ میں جو ان پانچ ہوتل میں سب سے ٹاپ پہ ہیں وہ ہے مریٹ میں آپ کو کم سے کم 350 پلاس دیرم پار نائٹ چارج ہوگا ایک اچھا ہوتل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے لوگ اس کا سٹینڈر کیا ہے ہائی پرائس ہے 350 دیرم پار نائٹ آپ کو سٹیک کرنے ہوں گے اگر آپ پھوٹین ڈیر رہتے ہیں تو فائیف تھوزنڈ سے اوپر نیر باوٹ سکس تھوزنڈ دیرم آپ کو پے کرنے ہوں گے اچھی لائف کی زارنے کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہائی سٹینڈر کے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے سپیشلی وہ لوگ جو یوئے میں جوب کرتے ہیں میرے جیسے لوگ وہ لوگ نرمالی 350 کا بھی زندگی میں ایک ہوتل کا پے کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے جیسا میں سمجھتا ہوں آپ میں سے شاید کوئی میری ویورز میں سے ہو جو سمجھتا ہوں لیکن میں بلکل بھی نہیں سمجھتا کہ میں 350 درم ایک نائٹ کا پے کروں اس لیے میں آپ کے لیے ٹوٹل جو فائیف وٹلز ہیں ہوں میں سے بیسٹ آپ کے لیے کون سا رہے گا اس کی میں ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہے ہماریٹ ماریٹ کے بعد اگر دیکھا جائے تو کم پیسوں میں آپ کو مل سکتا ہے ماریٹ کے علاوہ آپ دوسرے چار ہوتل بھی ہیں جن میں آپ سٹے کر سکتے ہیں جو کہ یوئی گورنمنٹ کے طرف سے کوارنٹائن کے لیے اپرووڈ ہیں یوئی ریزیڈنٹ کی واپس آنے کے بعد ان کے کوارنٹائن کے لیے چار ہوتل ہیں ان میں سے آپ دوسرے میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے سٹینڈڈ کی تو ماریٹ کے ساتھ ان کا سٹینڈڈڈ میچ نہیں ہوتا اس لیے ان کا ریٹ کم ہے دوسرے نمبر پہ ریڈیسن بلو ہوتل آتا ہے جو کہ دبائی وارٹر فرانٹ پہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو فیسلیٹیز لگ بگ تھوڑی کم ملیں گی لیکن ایک اچھا ہوتل ہے بہت ہی ویل سٹینڈڈ ہے لیکن اس میں بھی آپ کو ٹو ہنڈڈ سکسٹی فور پار نائٹ آپ کو پے کرنے پڑیں گے اگر آپ اس میں سٹے کرتے ہیں اچھا ہوتل ہے اس کی لوکیشن اچھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس میں سویمنگ پول وائی فائی اور اس کے بعد بہت فیسلیٹیز ہیں ایڈانٹ نو کہ آپ لوگوں کو کورنٹین کے دوران اتنی فیسلیٹیز آپ لوگوں کو یوز کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں یہ آپ کو صرف اپنے روم تک باؤنڈ کر دیا جائے گا لیکن یہ ایک بہت اچھا ہوتل ہے لیکن اس کی ویلیو بھی ٹو ہنڈر سکسٹی فور پار نائٹ ہے اس میں بھی رہنا بھی یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جو یو اے ای میں سپیشلی جاب کرتے ہیں چاہے وہ ڈرائیورز ہیں یا دوسرے طبقات کے لوگ ہیں اگر کوئی بزنسمن ہے تو وہ بسم اللہ سٹیک کر سکتا ہے سپیشلی ورکرز جو اپلائی ہیں وہ بلکل بھی ایسے ہوتل میں سٹیک کرنا نہیں چاہتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے حق علال کی محنت سے کمائی ہوتی ہے اور بہت محنت کے بعد پیسہ کماتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے تو تین اور ہوتل ہیں جن میں آپ کم پیسوں میں سٹیک کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہوتل آتا ہے لینڈ مارک لینڈ مارک ہوتل ایک اچھا ہوتل ہے جیسا کہ میں آپ کو بھی ویڈیو میں بتاؤں گا ایک اچھا ہوتل ہے لیکن اس میں اگر کمپیر کیا جائے ریڈیسن سے تو تھوڑا لو ہے اور یہ ریڈا میں واقع ہے ریڈا بسیکلی اگر آپ کہا چاہے تو اس قوم لوگ فلپینستان بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت کروڈی ہے یہ ایریا یہاں پہ فلپینو لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں بھی فیسلیٹیس کی بات کی جائے تو ایک اچھا ہوتل ہے اور یہ آپ کو ون ہنڈرڈ نینڈی فائی پلس دن میں پر نائٹ آپ اگر ان کی ویب سائٹ سے چیک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اتنے میں ملے گا لیکن اگر ہرب ڈاٹ کام اس پہ میں نے کبھی بوکنگ نہیں کی ہے جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں تورکی و گیرا تو میں ہرب ڈاٹ کام پہلے میں نے کبھی ویب سائٹ یوز نہیں کی لیکن ان کی اپنی ویب سائٹ پہ ون ہنڈرڈ نینٹی فائی میں ہے اور اگر ہرب ڈاٹ کام پہ آپ ویزٹ کریں گے تو اس میں آپ کو نینٹی نینٹ ویداؤٹ باس بریک فاست اور اگر ون ہنڈرڈ ونٹی وید بریک فاست آپ لوگوں کو ڈیل مل رہی ہے پر نائٹ اب مجھے یہ پتا نہیں ہے کبھ ڈاٹ کام ایک جنوان ویب سائٹ ہے یا نہیں ہے اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہوتی ہے اس سے بوکنگ کرنی چاہیے یا پھر ہوسٹل ڈاٹ کام یا بوکنگ ڈاٹ کام کیونکہ ہوسٹل ڈاٹ کام اور بوکنگ ڈاٹ کام بہت پرانی ویب سائٹ ہیں اور ان کے کنیکشن ہوتے ہیں ہوتل کے ساتھ تو میں آپ کو ریکوینڈ کرتا ہوں جب بھی آپ بوکنگ کرتے ہیں اگر افیشل ویب سائٹ پر آپ کو اچھا ریٹ نہیں ملتا تو پھر آپ ہوسٹل یا پھر بوکنگ ڈاٹ کام سے ضرور بوکنگ کریں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے کرون پلازا ہوتل یہ ایک اچھا ہوتل ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے 140 پر نائٹ آپ کو ریٹ دیتا ہے ایک نائٹ گزارنے کے لیے نمبر چار پہ ہے اچھا ہوتل ہے اگر آپ اس کو ہرب ڈاٹ کام سے اس کا ریٹ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو 135 تیرمز میں پڑے گا لیکن میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ ان کی پاسنل جو ویب سائٹ افیشل ویب سائٹ ہے کرون پلازا ہوتل کی وہاں سے آپ بوکنگ کریں لیکن ایک اور اشیو ہے اس ہوتل کا کہ جولائی کے ماہینے میں اس ہوتل میں کوئی سلاٹ خالی نہیں ہے اگر ان کی افیشل ویب سائٹ پہ آپ چیک کرتے ہیں لیکن اگر آپ چیک کرتے ہیں ہرب ڈاٹ کام پہ تو وہاں پہ آپ لوگوں کو سلاٹ مل رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ہرب ڈاٹ کام جو 135 میں دے رہے ہیں ان کی کسی اور لوکیشن پہ یہ ہوتل ہے جو آپ نے بوک کرنا ہے وہ کرون پلازا ہوتل دیرہ میں ہے اور ان کے بہت سارے ہوتل ہیں کرون پلازا کے نام سے جو دوسرے دوسرے ایریا میں ہیں جو کے فیسٹیوال سٹی میں بھی ہے اور دوسرے بہت سارے ایریا میں ہیں تو آپ لوگوں کو اگر بوک کرنا ہے تو کرون پلازا ہوتل دیرہ والا بوک کرنا ہے اس کے بعد نمبر چار پہ جو بیسٹ ڈیل ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہے الخوریا ٹریم یہ آپ کو نانٹی ٹو دیرم میں پر نائٹ بیسٹ بجٹیٹ ریٹ ہے میرے خیال سے اس سے بہتر آپ کو کوئی ریٹ نہیں ملے گا جو کہ آپ کے لیے بہترین ریٹ ہے نانٹی ٹو دیرم اس میں آپ کو وائ فائی ملتا ہے آپ کو انٹرنیٹ ملتا ہے آپ کو لانڈری جو واشنگ مشین ہوتی ہے وہ ملتی ہے آپ کو اسطری ملتی ہے جو اسطری کرنے کا ہوتا ہے ٹیبل ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے آپ کو لیمپ ملتا ہے ان چھارٹ کے آپ کو ہر فیسٹیلٹی ملتی ہے بیٹھنے اور اٹھنے کی آپ کو ایک کٹل ملتی ہے چائے بنانے کے لیے آپ کو ٹوولز ملتا ہے ہر فیسٹیز یہاں پر ملتی ہے ویب سائٹ پہ وہاں پہ یہ سپیشل ریٹ جو ریٹان ریزیڈنٹ ان کے لیے دے رہے ہیں اگر آپ بک کرتے ہیں ہوتل تو میرے حال سے میرے طرف سے ریکمنٹ یہ ہوتل ہے 92 دیرم میں بہترین ہے فیسٹیز بھی بہت اچھی ہیں کی اور ریٹ بہت کم ہے 92 دیرم اور یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اگر آپ واپس آتے ہیں آپ کو کوئرنٹین کے لیے بیجا جاتا ہے اور یہ ہوتل آپ ضرور بک کریں اور افیشل ویب سائٹ جو ہے ان سے بک کریں اور یہ 92 دیرم پر نائٹ آپ کو ملے کا نیر باؤٹ 1200 سمتنگ نیر باؤٹ اگر چارجز کے ساتھ ملائے جائے آپ کو ملے کا 1300 میں 14 ڈیز کے لیے اگر آپ یہاں پہ ورکر ہیں اپلائی ہیں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ہے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ